پاکستان تحریک انصاف کا اج بہت بڑا جلسہ دیکھ کر حکومت ہمارا راستہ روکنے کے لیے پہلے پولیس پھر پلانیٹڈ احتجاج کروا رہی ہے تاکہ لوگ جلسے میں نہ پہنچ سکے عمران خان ہماری اس قوم کی جنگ لا رہے ہیں عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے کامیاب جلسہ دنیا نے تسلیم کیا ہے مزید پی ٹی آئی رہنماؤں میں کیا کہا ناظرین ہم آپ کو سنواتے ہیں فارم سنتالیس والے ہیں نا ان کو شکست ہوگی لازمی ظلم کی انتہا ہوتی ہے ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے ہمارے حوصلے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور ہمارا خان باہر آئے گا انشاءاللہ فارم سنتالیس والی حکومت جو ہے نا یہ ہار چکی ہے انہوں نے اتنا ظلم کیا عورتوں کو اوپر ظلم کیے بچوں کو اٹھایا اور نامعلوم افراد گھروں سے اٹھا کے بچوں کو لے گئے لیکن ان کے حوصلے کم نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نظریہ کو شکست نہیں دے سکتے کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی نظریہ کو لوگوں کا حوصلہ اور لوگوں کا جذبہ ابھی بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا الیکشن ہم نے تب بھی جیتے تھے اور آئندہ بھی ہم جیتیے دکھائیں گے کام دوں گی کہ اپنے حوصلے بلاند رکھیں اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے راستے پہ چلتے رہیں انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی پاکستانیوں جاگ جاو جایو امران خان کو رہا کراو گھروں میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دکھتا اگرٹ ساکران پہ پولوے کرننے پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا نکلو امران خان کو رہا کراو جلسوں میں آو لوگوں کو بتاؤ کہ ابھی بھی امران خان کے وام جاگئی ہوئی ہے بیشک وہ جیل میں ہے تب دیلی پھر آئے گی پھر آئے گی تب دیلی تب دیلی آگئی ہے ایک دن دوبائے کے ایہا کا نابود ہوا ایہا کا نفتہ ان کے واسنے کو ملے گی انشاءاللہ ملے گی انشاءاللہ